موسیقی السلام علیکم جی باسد علی حاضر ہے پور سیونٹی سٹس فور سٹس ون ففٹی فائف پہ کھیلنا ہے مولانا صاحب مشفق الرحیم صاحب اور فورٹی ایٹ پہ کھیلنا ہے میندی اور میرا خیال ہے یہ میندی نہیں مشفق الرحیم نے چوکہ مالا شاہد شاہ فریدی کو چھوٹی ویڈیو بنا رہا ہوں آج آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجیں انشاءاللہ میں اس کے بعد کریں گے آپ کے ساتھ جوڑیں گے پہلی خبر شیکر دھون نے اٹائرمنٹ لے لی بہت بڑا پرفارمر انڈیا کو سرپ کرا اس نے اور دنیا پہ جہاں جہاں گیا پرفارم کرا ہماری نیک خواہشات شیکرد کے ساتھ شیکرد دھون کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں جو بھی وہ کام کرے اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور بہت بڑا سرپ کرا اس نے انڈیا کو بھی آئی پیل میں پنجاب کی کرکڑ کو بینگا کیپین بینگا بیٹر بڑا الیگنٹ پلئیر تھا ٹائمر ہوریزنٹل مزہ آتا تھا ہماری نیک خواہشات ہیں شیکرد دھون کے ساتھ اور بڑا جو اس نے اس کا انٹرویو دیکھا تھوڑا ایموشنل بھی ہوا لیکن اپنی ملک کے لیے جو اس نے سرویسیز دیا اور جس طرح اس نے اپنے ملک کا نام لیا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جی آیا وہ ہیزے کوچنگ دیبارٹمنٹ میں آتا ہے ابھی یا نہیں آتا میرے خیال آنا چاہیے جس طرح کا وہ بیٹر تھا اور جو مجھے سب سے زیادہ اس کی ایک چیز پسند دینا چلے آج بول دیتا ہوں میں بڑا انجوئے کرتا تھا ایک وقار جب وقار انہوں جب بھنگرہ دالتا تھا نا آہ کیا بات تھی اور ایک شیکرد دھون جب بھنگرہ دالتا ہے نا ابھی میں کر نہیں سکتا کیوں گھر پہ ہوں تو وہ یادیں تو رہیں گے یووی کا بھنگرہ بڑا زبزہ سوتا ہے دوسری خبر شاہنشاہ آفریدی کیاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور شاہد خان آفریدی نانا بن گئے بہت بہت مبارک ہو دونوں کو شاہد کو بھی کیونکہ ماشاءاللہ رحمت ہے اس کے گھر پہ ہیں بیٹیاں تب وہ نانا بنا ہے تو مجھے پتا ہے کیا فیلنگ ہوگی اور شاہن کو بہت بہت شاہن کے فیملی کو ہماری چھوٹی بٹیا کو بہت بہت مبارک اور دعا یہی ہے کہ بچے کو صحت تو تندرستی دے ہماری چھوٹی بٹیا کو بھی صحت تو تندرستی دے اور شاہن اور اس کی فیملی کو بہت بہت مبارک بار اب بھی اسے یہ نہیں کہوں گا کہ آیا آنے والے دنوں میں فاز بولر بنے گا ہے بیٹسمنٹ جو بھی اس کے نصیب میں ہو اچھا ہو آپ میں سوال بیجے ازر محمود کی پریس کانفرنس پہ دیکھیں میں نے دیکھی نہیں تھی لیکن جب آپ نے ویڈیو بھیجی تو میں نے دیکھی اس نے جو جو باتیں کری ہیں اس پہ تو انشاءاللہ شام میں آج جواب دیں گے لیکن ایک چیز اچھی نہیں لگ دی مجھے بینگ اپ پاکستانی وہ کیا چیز تھی آپ پاکستان کو آپ نے سرف کر رہا ہے اگر آسٹریلین یہ چیز کریں تو میں نہیں بولتا آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اب پاکستان کی کیپ کو الٹا پہن رہے ہیں نہیں یاد ایسا نہیں کرو اجیم یا تو سائیڈ میں اتار کے رکھ دو لیکن الٹا کیپ پہننے کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کے اسٹار آپ کو پسند نہیں ہے جس ملک نے آپ کو عزت دی ہے مانا آپ ولایت میں رہتے ہیں آپ کے بارے بٹیش پاسپورٹ ہے لیکن ایسا نہ کرو یہ میری ایک پرسنل بینگ ایلڈر برادر آپ سے ریکویسٹ ہے آئندہ کبھی بھی پریس کانفرنس میں آو یا کوئی پلیئر بھی آئے جس کی وجہ سے آپ کی پچان ہوتی نا اس کی عزت کرو بس یہ میں کہوں گا باقی جو آپ نے باتیں کریں گے پچھ ہم نے صحیح ریڈ کر رہا تھا انشاءاللہ وہ شام میں جواب دیتے ہیں سینچری تو بنا لی ہے جی سلمان علی آگر میں اور کون دوسری سینچری بناتا ہے بالنگ سائیڈ دو سینچری وہاں سے بھی بنی تھی انشاءاللہ شام میں بات کرتے ہیں اور پچاس ہو گئے مہندی کے چلیں لتن داس آج بلکلی ڈیفرنٹ وے میں کھیلا لیکن شام میں ملکات ہوتی ہے اس دو کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے شام کا ٹاپک ضرور آپ لوگ بھیجیں آج یہ کس ٹاپک پر بات کرنے چاہیے میرا تو ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد تیم ہے جو اپنے ہوم گراؤنڈ میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی برا پرفارم کرتی ہے کیوں یہ سوال آپ دے جگہ بلتے ہیں شام میں اللہ حافظ